مجھے کس کرٹ کالج میں جانا چاہیے یا میرے لئے کونسا کرٹ کالج بیسٹ ہے یہ وہ سوال ہے جو اس وقت بہت سارے بچوں کے ذہن میں ہوگا تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہمیں کرٹ کالج کو چوز کرنے کے لئے کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں عمران ہائی بروز فورسس سکول اینڈ اکیڈمی کی طرف سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے سوالات کے جو بات دینے سے پہلے آپ کے بتاتا چلوں کہ ہائی بروز فورسس سکول اینڈ اکیڈمی بچوں کو 23 سال سے کرٹ کالجز کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروا رہی ہے اس وقت بے شمار بچے ہمارے مختلف کرٹ کالجز میں پاکستان آرمی میں پاکستان ائر فورس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس وقت بھی ہم بچوں کو کرٹ کالجز کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروا رہے ہیں تو اگر آپ بھی انٹریسٹڈ ہیں تو ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور ایک نمبر اور آرہا ہے اس پر کال کر کے آپ ایڈمیشن کی نیٹیلز لے سکتے ہیں ہائی بروز اس وقت راول پنڈی میں لالازار میں موجود ہے حوصل فیسلٹیز موجود ہیں جو بچے دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہائش پذیر ہوتے ہیں دیکھیں یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ کالجز ہیں وہ تقریباً کم از کم بھی اگر ہم بات کرے تو بیس سے پچیس کے کالجز ہیں جو ہماری نظر میں آتے ہیں اب ان میں سے ہمیں کیا بیس پچیس کا ایگزیم دینا چاہیے یا پھر ان میں سے کتنے کالجز کا ایگزیم دینا چاہیے یا کس کس کا دینا چاہیے ان سوالات کے جو بات کوشش کرتے ہیں آج ڈھوننے کی ہائی بروز کے علاوہ شاید ہی کوئی دارہ ہوگا جو اس لیول پر یعنی کہ بارہ تیرہ سال کے بچوں کی پرسنیلٹی ان کی گرومنگ اور ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا یہ والا کام کرنا سکولز اس عمر کے بچوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے ظاہر سے بات دارہ فیزیکل ایکٹیوٹیز پر کام چل رہا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شاید نائن ٹینٹھ والا بچہ ہی تھوڑا مچھور ہے اسی کو گائیڈ کرنا چاہیے ویسے تو اس سیج میں بھی گائیڈنس کم ہوتی ہے لیکن ہائی بروز میں سپیسیفکلی کیونکہ ہم اسی سے ریلیٹڈ کام کریں تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو اچھے سے اچھا موٹیویٹ کیا جائے اچھے سے اچھا گروم کیا جائے اور اس طرح اتنا قابل بنایا جائے کہ جب وہ آفیسر کے سامنے بیٹھے تو وہ بھی کسی آفیسر سے کم نہ لگ رہا ہو اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں کمی بیشیں وہ دور کریں انٹیلیجنس انٹرویو میں جو انٹیلیجنس انٹرویو کی تیاری آگے کریں گے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی جنرل نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے یہ بچے کی پرسنیلٹی کا ٹیسٹ ہے جتنی اچھی پرسنیلٹی ہوگی جتنی اچھی بات چیت کرنے کا طریقہ ہوگا اس کو کیا بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے جواب کیسے دینا بعض انٹرویو میں تف سوال پوچھے جاتے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں یہ ساری چیزیں ہائی و روز میں سکھائی جاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے کسی بھی سٹوئنٹ کے لیے کسی بھی کریٹ کے لیے میرے سے اکثر جب پیرنٹ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے کس کالج میں ہم اپلائے کریں یا ہمیں آپشن بتائیں یا ہماری لکوں سے سوٹیبل ہے تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ٹاپ ٹین کالجز میں ضرور اپلائے کریں اور اس کے بعد جب بچے کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے کہ ہمیں کس کس کالج میں جانا چاہیے تو سپیسیفکلی ہر بچے کے لیے ڈیفرنٹ کالجز ہیں ہر جو پیرنٹس ہیں یا سرورنٹس ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ آپ کہہ لیں یا ان کی خواہشات کے مطابق ہم ان کو یعنی کہ کنسلٹنسی بھی دے ہے پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری ہم یہ چاہتے ہیں ایسا کالج ہو یا فار ایسیمپل کوئی لوکیشن کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہے کہ یار ہمیں قریب پڑے ہم دور نہیں جانا چاہتے یا ہمیں پڑھائی جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ چاہیے ہمیں باقی فیسلٹیز سے یا فیسلٹیز سے لینا دینا نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں فیسلٹیز سے ایشو ہے کہ فیسلٹیز بہترین ہونی چاہیے ہمیں ایشو نہیں ہے کہ فیسلٹیز اس کی کتنی بھی ہو اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف گورنمنٹ ٹاپ میرٹ پر جو کالجز ہیں جو بڑا ٹفٹ ان کا میرٹ ہوتا ہمیں ان میں اپلائے کرنا ہے تو اس لئے یہ مختلف چیزیں ہیں جو دیکھ کر ہم نے اندازہ لگانے دیکھیں کچھ کالجز کا میں نام لے کر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ٹاپ پر اگر ہم دیکھا جائے تو حسن عبدال دو پی ایف کی کالجز ہیں پی ایف کالج لوڈ ٹوبا پی ایف کالج سرگودہ ملٹری کالجز ہیں ملٹری کالج علم ملٹری کالج مری ملٹری کالج سوئی یہ سب سے اوپر اگر دیکھ جائیں تو یہ پانچ چھے کالجز ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس میرٹ میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کا میرٹ ہوتا ہے ٹف ہر بندے کو ان کالجز کا پتہ ہے جو بھی کریٹ کالج میں اپلائے کر رہا ہے اس نے ان چار پانچ میں لازمی اپلائے کرنا ہوتا ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں حسن عبدال اب حسن عبدال کا میار آپ دیکھیں ایڈوکیشن دیکھیں انہوں نے آئیس ایسا میٹرک کو ختم کر دیا اور وہ او لیولز اور اے لیولز کروا رہے ہیں بچوں کو اور ان میں زیادہ سی بات ہے جو بچے اپلائے کر رہے ہیں اگر فیس اس کی ہم لاسٹ یر کی بات کریں دوہزار تئیس انٹری میں جو بچے جا رہے ہیں ایٹی سکس تھاؤزنڈ کا انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے پر مند کے حساب سے اور یہ فیس آپ کو بتاؤں ہر سال تقریباً بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی دوہزار چوبیس انٹری میں یہ آلموسٹ جو ہے وہ ایک لاکھ تک چلی جائے گی پر مند کے حساب سے میں بات کروں تو دیکھیں یہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن کچھ لوگ ہیں وہ پریارٹی اپنی چاہے وہ اس کے میار کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایشو نہیں ہیں ہم فیس دے دیں گے زیادہ لیکن ہمارا بچہ جو حسن عبدال میں پڑھنا چاہیے تو پھر وہاں کا میار وہاں کی ایڈیوکیشن وہاں کی تربیت کوئی شک ہی نہیں کسی چیز میں پھر لوکیشن وائز بھی اگر راول پنڈی اسلام بات کی بات کریں تو یہاں سے قریب پڑھتا ہے کے پی کے بھی جو یہاں سے قریب ایریاز ہیں ان کے حساب سے وہاں پر بھی قریب پڑھتا ہے تو یہ دیکھا جائے لیکن بلوچستان سے اگر کوئی بچہ آ رہا ہے یا کوئی کراچی سے آ رہا ہے تو ان کو تھوڑا سے ذرا دور پڑھ جاتا ہے تو لوکیشن میں اگر ان کو ایشو نہیں ہے کہتے ہیں دور بھی ہم جا سکتے ہیں تو یہ کراچی اور بلوچستان والے بھی حسن عبدال کی طرف جا سکتے ہیں دوسرے نمور پر میں بات کرتا ہوں پی اے ایف کالج لوٹوپا کی اب لوٹوپا مری میں ہے بہترین کالج ہے سکسٹی فائیو سٹورنٹس کو انٹری ٹیسٹ میں لیتے ہیں فائنل سیلیکشن اور اگر اپلائی کرنے کی بات کریں تو اس میں یہ مختلف ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ بچے نمبر آف سٹورنٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہر دفعہ بعض دفعہ دس زار پندرہ زار اس کی راؤنڈ آباؤٹ رہتی ہے اب اس میں سے سکسٹی فائیو بچوں میں نام آنا بہت بڑی کامیابی ہے اچھیومنٹ ہے اور اس کے پیچھے کافی محنت ہے تو اس کے لیے دیکھیں میریٹ مر آنے کے لیے اب حسن عبدال کے گھر بات کریں تو تقریباً ہنڈر ٹو ون ٹرنٹی کے درمیان وہ فائنل بچے لیتے ہیں حسن عبدال میں اپلائی کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سب نے او اے لیولز نہیں کرنا اور سب اتنی فی ادا نہیں کر سکتے تو جو او اے لیولز کرنا چاہتے ہیں اور یہ فی ادا کرنا چاہتے ہیں صرف وہی حسن عبدال جاتے ہیں اب اگر ہم بات کریں لوڈ ٹوپا کی لوڈ ٹوپا میں فی کی بات کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے پنتالیس سو فیس ہے اس کی اب پنتالیس سو دیکھیں نارمل اگر ہم پرائیویٹ سکولز کی بھی بات کریں تو آج کل اچھے سکول میں جائیں تو ٹین تھاؤزنڈ سے اوپر ہی فی چل رہی ہے اچھے سکولز کے گھر ہم بات کریں اور زیادہ آگے جائیں تو وہ تو فیفٹین ٹو ٹوٹی تک بھی چلے جاتی جو او اے لیونز کروا رہے ہیں بارہ لوڈ ٹوپا کی ہم بات کر رہے تھے لوکیشن وائز بہترین تھنڈا ایریا پہاڑ ہیں آس پاس اور مزے کر رہے ہیں بچے یہ ہے کہ تھوڑی سی جو بچے گرم علاقے سے آتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سرینہ ٹاف ہے لیکن یہ صرف ایک یہ ایج ہی ایسی ہے کہ بچے کو ہم جس سانچے میں ڈھالیں گے وہ ڈھال جائے گا اگر اس کو ہم تھنڈی جگہ رکھیں گے تو وہ اس کا عادی بن جائے گا پھر آگے اگر وہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں ویسے پی ایف والے تو آرمی میں نہیں جا سکتے لیکن یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جیسے فور ایکزمپل ایسے کالجز جو تھنڈے علاقے میں ہیں ان کے بعد جب انہوں نے اپٹ آباد پی ایم اے کا اکول جانا ہوتا ہے تو ان کے لئے وہاں ایشو نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے یہ علاقے دیکھے ہوئے تھے تھنڈے علاقوں میں رہ چکے ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں پی ایف لوڈ اپا کی تھوڑا ساگر پیچھے ہو گئے تھے پی ایف لوڈ اپا ہمارے ما شاء اللہ ابھی بھی سٹوئنٹس وہاں پر پڑھے ہیں اور اس سال بھی فائنل سیلیکشنز میں دو بچے ہمارے فائنل سیلیکٹ ہوئے تھے اور ریٹن میں ہمارے تھرٹی سٹوئنٹس تقریبا لوڈ اپا میں ہوئے تھے حسن ابدال میں اپلائی کم کرتے ہیں تقریبا ہمارے دس بچوں نے اپلائی کیا تھا اور ان میں سے چار سیلیکٹ ہو گئے تھے حسن ابدال میں ہم ہمارے پاس صداد ہم کم ہی رکھتے ہیں سیلیکٹیو بچوں کو لیتے ہیں انہی پر محنت کرتے ہیں اور انہی کو کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم بچے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فیڈ بیک ہے پیرنٹس کی طرف سے بچوں کی طرف سے کھانے کی اگر بات کریں رہنے کی اٹھنے بیٹھنے کی بات کریں ڈسپلن کی بات کریں اور سب سے میرے خیال میں ایک تو پڑھائی ہوتی ہے اور دوسرا وہاں کا جو ماحول ہے ماحول بنتا ہے وہاں کے جو سٹاف ہے ٹیچرز ہیں جو ان کے کمانڈنڈ ہوتا ہے اس کے نیچے جتنا سٹاف ہے اس نے ان کو کیسا رکھا ہے تو جتنی زیادہ گریپ ہوگی کمانڈنڈ کی اوپر سے اتنی اچھا نیچے سٹاف ممبرز کام کرتے ہیں اگر کمانڈنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا پن دکھاتا ہے اتنا انٹرسٹ نہیں شو کرتا تو پھر سٹاف بھی جو ہے اپنے طریقے سے چلتا ہے تو لوٹ اپا کے حوالے سے بہترین آؤٹسٹینڈنگ کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب یہ دیکھا جائے تو یہ لوکیشن وائز دیکھیں مری کے اندر آ رہے ہیں اب راول پنڈی اسلمباد والوں کو تو مری کا مسئلہ نہیں ہے یہاں سے گاڑی نکالیں گے ٹیٹھ سے دو گھنٹے میں میکسیمم ڈھائی گھنٹے میں لوٹ اپا پہنچ جائیں گے تو لیکن جو دور سے آ رہے ہیں لوگ کراچی والے ہیں بلوچستان والے ہیں اگر ان کو ایشو نہیں ہے یہاں آنے میں ٹرانسپورٹ کا لوکیشن کا تو ان کے لئے بھی بہترین ہے ہر لحاظ سے فی سب سے پہلے فی کی آپ دیکھیں ہر بندہ ہی پی ایف میں جانا چاہتا ہے پی ایف لوڈ اپا پی ایف سرگودہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ پانچ سال کے بعد دیکھیں یہ چیز بھی مدد نظر رکھیں ہم کوشش کریں گے سارے پوائنٹس ڈسکس کریں اگر بچہ پانچ سال وہاں پر پڑھ رہا ہے اور اس کی فی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جو کہ ایر فورس خود بچے کو ٹرین کر رہی ہے ادا کر رہی ہے اس کی کھانے پینے کا خلط ہے اس کی پڑھائی کا تو ایر فورس یہی چاہے گی کہ یہ بچہ پانچ سال کے یہاں پر تربیت حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس ایر فورس میں آئے اور یہاں پر جب پاکستان کے لیے اپنی جو ہے وہ خدمات دے پاکستان ایر فورس کے لیے جب آپ پانچ سال ایر فورس میں پڑھتے ہیں ایر فورس کے کیلڈ کالج میں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کو پاکستان ایر فورس ہی جوائن کرنی ہوگی ایک یہ بات اب اپلائی کرنے سے پہلے کچھ اور باتیں بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے دیکھیں ایج ریکارمنٹ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہوگی ایج کا جب تک آپ کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتے آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے لیکن ہم بات کریں کہ آگے جا نہیں تھوڑا سا آگے ہم چل رہے ہیں تو دیکھیں آپ نے اپلائی بھی کر دیا آپ کی ریٹن میں سیلیکشن بھی ہو گئی اب میڈیکل پری میڈیکل ہے اب اس میں آئی سائٹ آپ کی ویک ہے اب ایر فورس میں آئی سائٹ کے لیے اتنی سختی ہے کہ ذرا سی مائنر سی بھی اگر ان کو شک ہے کہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہے وہ نہیں لیتے آپ اسی طرح اوور آل میڈیکل میں بڑا ایشو ہے خصوصاً قد کے اعتبار سے دیکھا جائیں زیادہ لمبے قد والے بچوں کو نہیں لیا جاتا بہت چھوٹے قد والے بچوں کو نہیں لیا جاتا بقاعدہ سیٹنگ ہائٹ ایک ایک سنٹی میٹر اور میں کہوں گا میلی میٹرز بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ بچہ اوپر نیچے تو نہیں ہے ان کی ریکوائرمنٹی مطابق ہونا چاہیے تو اس لئے جو درمیانے ہیں نا بچے فرزیمپل اگر میں ایکزیکٹ لیا آپ کو تو نہیں بتا سکتا کہ کتنا ہے لیکن جو ایج کے حساب سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں بعض افعہ بچے ایج کم کروا کر اپلائی کر جاتے ہیں اب ان کی ایج تو کم ہو گئے لیکن ان کی جو باڈی ہے ان کی فیزیک ہے وہ کسی بڑے لڑکے کی طرح نظراری پندرہ سال کے بچے کی طرح ان کا جسامت ہے تو ایسے بچوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے میڈیکل کے لیے آگے چلتے ہیں پی ایف کالیس سرگودہ سیم کرائیٹیریہ سارا صرف لوکیشن چینج ہے اور پی ایف لوڈ ٹوپا میں جو ہے آپ جیٹی پائلٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں آگے اور جو پی ایف سرگودہ ہے اس میں ایرانوارٹیکل انجینرنگ اور پلس جو جیٹی پائلٹ ہے ان دونوں کے لیے تو اس وجہ سے سرگودہ والے ایک تو ان کی تعداد بھی زیادہ لیتے ہیں ایٹی فائیو سٹوئنٹس لیتے ہیں ہر سال اور لیکن ان کا جو ہے وہ میار تھوڑا سا بہتر سمجھا جاتا ہے کہ پی ایف سرگودہ تھوڑا سے اس کا نام زیادہ ہے مشہور زیادہ ہے باقی فی بھی اتنی ہیں فیسلٹیز بھی ماشاءاللہ اتنی ہیں بڑا کالیج ہے لوڈ ٹوپا کے ساتھ دیکھیں لوڈ ٹوپا کی لوکیشن ایسی ہے اس میں کتنی بڑا پہاڑوں پر آپ کتنی لوکیشن کتنی جگہ کے لے سکتے ہیں کتنا ایریا لے سکتے ہیں جو ہے سرگودہ وہ ایریا کے حساب سے زیادہ ہے بڑے رومز ہیں بڑے ہالز ہیں بڑے گراؤنڈز ہیں ٹھیک ہے تھوڑی اس طرح کی چیزوں میں فرق آجائے اب بات کر لیتے ہیں ملٹری کالجز کی ساتھ یہ کہ کیونکہ لوڈ ٹوپا کی بات کی ہے تو اپر ٹوپا مری کی بات کرتے ہیں ملٹری کالج مری کی جو کہ اپر ٹوپا میں ہے بہترین کالج ہے پڑھائی کے اعتبار سے اور میں کہوں گا دسپلن کے اعتبار سے ماشاءاللہ ہماری سٹورنٹس پڑھ رہے ہیں ہر سال ہر انٹری میں تقریباً موجود ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ملنے آتے چھوٹیاں ہوتی ہیں سارے ملتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے ٹیچر کے لیے اس سے بڑی اور کوئی کیا کامیابی ہے خوشی ہوگی جب وہ سٹورنٹس کو اتنی بڑے اچھے اداروں میں دیکھتے ہیں پڑھتا ہے وہ اور پھر ظاہر سے بات آگئے انہوں آفیسز بننا ہے تو میرے جو سٹورنٹس ہیں وہ ابھی فرسٹ یر سیکنڈ یر میں بھی ہیں مختلف کالجز کے اندر اللہ ان کو کامیاب کرے تو مری اب ملٹی کالجز کی اگر ہم بات کریں تو پی ایف سے ڈیفرنٹ یہ کیا ہے یہاں پر پانچ سال پڑھنے کے بعد اس کی ایک تو فیس تھوڑی سی زیادہ ہے پی ایف کے عساب سے زیادہ ہے تقریباً آلموس آپ کو ٹونٹی پڑھ ہی جاتی ہے ٹونٹی پلاس پڑھ جاتی ہے پر منت کی بات کروں ٹونٹی تھاؤزن پر منت کی بات کروں سیویلینز کے لیے تقریباً پڑھ جاتی ہے اور بھی اکسر چیزیں لینا دینا کر کے پہنچی جاتے اس طرح جو ریٹائرڈ ہیں آرمی آفیسرز اور آرمی جی سیوز اور جو سرونگ ہیں آرمی آفیسرز اور جی سیوز سولجرز ان کے لیے تو بہت ہی مزے کی چیز اس میں ٹینشن کی بات ہی ان کے لیے بہت ہی ایزی ہوتا ہے معاملہ سیویلینز کے لیے اگر ٹونٹی تک ان کو پڑھ جاتا ہے اس میں تقریباً نائنٹی سٹوڈنٹس کو لیتے ہیں ہر سال اور اس میں ہم سپیسیفکلی جب کیلٹ کالجز کی ویڈیوز بناتے ہیں آپ وہ چیک کریں اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کی فی اس کی سیٹس اور سلیبس میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیتا ہوں اور یہاں لیٹ پہ آئی بٹن ایک ہے اس پر بھی لنک آ رہا ہوگا اس میں آپ سپیسیفکلی ہر کالجز کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کی لکیشن کے بارے میں ہر چیز ہم یہاں پر صرف ایک ہلکہ پھل کر ڈسکس کریں کہ ہمیں کس کالجز میں اپلائی کرنا ہے سب کو کلیکٹیولی ڈسکس کریں سال کے بعد جب اپٹ آباد انہیں جانا ہے پی ایم ایک آکول جانا ہے تو وہاں ان کے لیے جو موسم ہے ویڈر ہے وہ بہت ہی یعنی وہ اس کے یوز ٹو ہے انہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہاں رہنے کے اندر اچھا اسی طرح سے اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں تو آورسٹینڈنگ نو ڈاؤٹ ملٹری کالیش مری کا جو سٹاف ہے جو اس کے ایجوڈنٹ ہوتا ہے کمانڈنٹ ہوتا ہے بہت زبردست کیونکہ بچوں سے ریپورٹ لیتے رہتے ہیں ہر کالیش کے بارے میں ہمیں تقریبا ہر کالیش کی پتہ ہوتا ہے کھانے کا پینے کا ماحول کا رہنے سینے کا اٹھنے بیٹھنے کا پڑھائی کا ڈسپلن کا ٹریننگ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کا وہاں پر جو ایکسٹر کلیکلر ایکٹیوٹیز ہیں ان کے بارے میں بہت معلومات ہیں تو یہ ہے کہ پھر بھی جو کم تیرا بھی تو انسان نہیں ہے اور وہ بھی سیولیاں نہیں ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں وہ بھی آپ کی طرح کے سٹورنٹس ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے ہمارے بھی بچے جاتے ہیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں ملٹی کالیج جیلم کے بارے میں ملٹی کالیج جیلم ساری چیزیں آرمی کا اور پی ایف کا صرف مین یہی ہے کہ وہ پانچ سال بعد ایل فورس میں جاتے ہیں انہوں نے پانچ سال بعد پی ایم اے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے آئیس ایس بی کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ دو دفعہ پی ایم اے میں یعنی کہ آئیس ایس بی کا ٹیس دینا ہے اگر خدا نہ خاصتہ دونوں دفعہ یہ کلیر نہیں کرتے تو پھر یہ کسی بھی سیولین ادارے میں جا سکتے ہیں ورنہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے بھی آئیس بی ہی اپلائی کرنا ہے آئیس ایس بی کے لیے اب پانچ سال یہاں پڑھنے کے بعد ملٹری کالی جیلم صرف لوکیشن کا فرق ہے باقی تقریباً ڈسپرن بھی اچھا ہے پڑھائی بھی اچھی ہے زیادر سی بات ہے ملٹری کالی جیلم سرائی علمگیر کا ایک نام ہے پاکستان بننے سے پرانا کالیج ہے بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر آگے پی ایم میں گئے ہیں پھر آفیسر بنے ہیں ہمارے جو پیچھے کیانی صاحب گزرے ہیں جو چیف آف دی آرمی سٹاف تھے وہ بھی ملٹری کالیج جیلم سے تھے تو اس ٹیم کافی آفیسرز بھی جو ہیں وہ ملٹری کالیج جیلم کے پڑے میں ہیں اور کافی سننے میں یہی آتا ہے کہ پی ایم میں میں جیلم بھرا پڑا ہے جیلم سے کافی سننے جو ہے وہ پی ایم میں جاتے ہیں اس کی بھی فیز سے قریباً ون ٹونٹی کے راؤنڈ آباؤڈ آپ لگا لیں سیویلینز کی اور سیٹس اس کی تھوڑی زیادہ ہیں ون ٹونٹی کے راؤنڈ آباؤڈ سیٹس ہوتی ہیں اور اس میں سیویلینز کی تھوڑی آپ بڑھا لیں تھرٹین سے آپ سکسٹین یا ایٹین تک چلے جائیں ٹھیک ہے سیویلینز کی جو سیٹس ہوتی ہیں اب میں نے سپیسیفکلی ہر کالیج کی تھوڑی تھوڑی جتنا میں نے پاس ٹائم تھا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے اب اس کے علاوہ بیس کالیجز ہیں جن میں گورنمنٹ کے کالیجز ہیں اب میں ایک اور کالیج کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میلٹری کالیج سوئی وہ بھی آرمی ڈیریکٹ رن کری اب دیکھیں سوئی بلوچستان میں اگر ہم پنجاب والوں سے بات کرتے تو وہ بلکل بعض دفعات ہی نہیں رکھتے مطلب سوچتے ہیں یاد نہیں وہ بہت دور ہے اور کراچی والے ایزیلی سندھ والے ایزیلی وہاں جاتے اور بلوچستان والے بھی جاتے بعض دفعہ بلوچستان ہو لے گاتے ہیں کہ ہم نے وہاں نہیں ہم پنجاب میں پڑھنا جاتے ہیں حالانکہ بہترین کالیج ہے بہترین وہاں پر ٹیچرز ہیں اور آرمی خود جو ہے اس کو رن کر رہی ہے دریکٹلی آرمی کے انڈر ہے اور میکسیمم کوٹا ان کا بلوچستان والے ہو گیا تو اب یہاں پر میں جو بلوچی سٹونٹس یہاں پر مجھے دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ڈومیسائل ان کے والد کا بنا ویوان کا تو ان کو چاہیے کہ وہ ملٹری کالیج سوئی میں اپلائے کریں ٹھیک ہے جیلہ مرمری میں بھی کریں لیکن ان کے چانس سے زیادہ جو سوئی میں ایزیلی وہ ہو سکتے ہیں سوئی میں ایک اور میرے ذہن میں کالیج آ رہا ہے کہ اللہ سیف اللہ بلوچستان کے اندر وہ بھی اچھا کالیج ہے گورنمنٹ کا ہے اس میں بھی بلوچستان والے سننٹس اپلائے کریں اب کراچی والوں کی بات دیکھیں میں نے کافی ڈیٹیل میں پنجاب کے بچوں کے لیے بات کی ہے بھی پنجاب اور کے پی کے والے اب تھوڑا سا ذرا کراچی اور بلوچستان کے بھی بچوں کا ذکر کروں کیڑڈ کالیج اور مارا نیوی کا کالیج ہے گوادر میں ہے اور بہترین آپشن ہے سندھ اور بلوچستان کے بچوں کے لیے ایک تو فیس بھی کم ہے باقی کالیج سے تقریباً 15 to 18 thousand پر منت کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں اور ان کے مطابق وہ میسنگ کی اور ٹیوشن فی نہیں لیتے انہوں نے صرف آپ سے بکس کی یا جو وہ چیزیں جو نیفارم ہے وہ جو چیزیں وہ پروائیڈ کریں گے ان کی صرف انہوں نے آپ سے فی لینی ہے باقی ان کی میسنگ اور ایڈوکیشن ٹیوشن فی وہ فری ہے آپ کے لیے تو بہترین آپشن ہے اور بہت اچھا کالیج ہے انڈر ریٹڈ کالیج میں کہوں گا اس کو زیادہ لوگ اتنا یا جانا پریفر نہیں کرتے یا صرف واندھیان نہیں دیتے حالانکہ بہترین کالیج ہے اسی طرح سٹیل میل کراچی ہے گورنمنٹ کا کالیج ہے کریٹ کالیج پٹارو ہے یہ تینوں سندھ کے اندر ہیں تو کوشش کریں آپ جو سندھ کے ہیں جو بلوچستان کے ان کو یہ آپس میں قریب پڑتا ہے وہ آپ ان کالیجز میں لازمی اپلائے کریں اب ہم بات کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ چار پانچ جو میں نے گورنمنٹ کے کالیجز کی سب سے پہلے بات کی جو ملٹری کالیجز پی ایف اور حسن عبدال کے بعد ہمارے پاس بیسٹ آپشن کیا آتا ہے میرے حساب میں اس کے بعد جو آپشن ہے وہ گیریزن کالیج کو ہارٹ کا ہے وہ ہارٹ میں ہے سرونگ برگیڈیر اس کا ایک کمانڈرڈ ہوتے ہیں اور آرمی کافی حد تک اس کو رن کر یہ سننے میں آتا رہتا ہے کہ ملٹری کالیجز کا درجہ دینے والے ہیں یہ کچھ اس طرح لیکن وہ جب ہو گا تو ہم اس کے بارے میں تب ڈسکیشن کریں گے اب ہی کئی ایک 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 بات کریں تو کالیجز کی جو بچوں کی تربیت ہے کیونکہ ہمارے پاس بچے جب آتے ہیں تو ہم ان میں واضح فرق بھی دیکھتے ہیں پہلے تو ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے بچوں کو کافی حد تک ٹرین کر کے بھیجیں ہماری ٹریننگ کے بعد بھی جب کریڈ کالیج کے محول میں بچے رہتے ہیں تو وہاں پر جب وہاں چھٹیوں سے واپس آتے تو ایک زبردست تبدیلی ان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو نو ڈاؤٹ گریسن کریڈ کالیج کو ہارٹ کے جو سٹاف ہیں جو ٹیچرز ہیں بہت اچھی طرح بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں رینجرز گیڈ کالیج چکری کی اب لوکیشن وائز دیکھیں تو میں کہتا ہوں اس سے بیسٹ کیا کالیج ہوگا رینجرز گیڈ کالیج چکری موٹر وے سے آپ اتریں چکری انٹرچین سے راولپنڈی کے اندر ہی آتا ہے کالیج اور وہاں سے تقریباً دس منٹ آپ کو لگیں گے آپ کسی بھی شہر سے آتے ہیں موٹر وے دیکھیں کتنا مزے کا سفر ہے ہم کبھی جاتے ہیں تو کبھی شہر میں اتریں تو بندہ کہتا ہے کہ ادھر آگیا وہ جنت تھی اور یہ جہنم میں ہم آگئے ہیں کہ روڈز وہاں کی اتنی صاف ہیں اور ٹرافک کے تبار سے ہر لحاظ سے ٹرانسپورٹیشن بڑی زبردست ہو جاتی وہاں پر آپ موٹر وے سے اتریں گے چکری انٹرچین سے دس منٹ آپ کو نہیں لگنے آپ رینجرز گیڈ والے چکری ہوں گے لوکیشن وائز بہترین ہے بیلنگ وائز بڑی اچھی جگہ ہے اور اس سے بڑھانے کا بھی اس کو سوچ رہے ہیں تو اب جو پنڈی والے ہیں ان کو چکری کے علاوہ آپ بتائیں کہ گھنٹہ ان کو مشکل سے نا ہم کہتے ہیں پچاس سے ایک گھنٹہ یعنی اگر ہم چکری کے ہم قریبے لالہ زار اگر دیکھا جائے تو یہاں سے چکری قریب پڑتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پنڈی میں آپ کس جگہ پر اگر آپ زیادہ رش والا علاقہ رسے میں آ رہے تو زیادہ سی بات ہے وہ پھر آپ لیٹ ہوں گے لیکن ایک گھنٹہ آپ زیادہ میں رکھیں تو پنڈی والے کے لئے تو بہترین آپشن ہے اور آس پاس کے جو حسن عبدال اور یہ اٹاکوری سائیڈ پہ ہیں سٹوڈنٹس ان کے لئے بھی چکری بہترین آپشن انٹرچینج سے انہوں نے اترنا ہے اور دس میٹ میں وہ چکری پہن جائیں گے آگے ایک لمبی فیرست ہے کلڈ کالج سوات ہے اچھا کالج ہے اچھی لوکیشن پر ہے خوبصورتی ہے اور بورڈ بھی دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ جو ملٹری کالجز ہیں وہ فیڈرل بورڈ ہے اور حسن عبدال تو میں آپ کو بتایا او لیولز اور اے لیولز ہی صرف کروا رہا ہے گیریزن کو ہار جائے وہ فیڈرل بورڈ ہے چکری کے بارے میں سننا جا رہا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ فیڈرل ہو جائے گا جلد فی الحال یہ پنڈی بورڈ کے ساتھ منسلک ہے بورڈ کا بھی فرق ہوتا ہے بعض دفعہ لیکن ویسے ایک آپ کو بات ہوں جب آپ کا نام کالج کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ باقیوں سے آلریڈی مختلف ہوتے ہیں اس میں ڈیپینڈ نہیں کرتا آپ کس بورڈ سے اگزیم دے رہے ہیں صرف یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پانچ سال ایک تف لائف گزاری ہے مزددار لائف ہے انجوائے کریں جو سٹوڑا مجھے دیکھ رہے ہیں کیجٹس انجوائے کریں بیٹر تھوڑا ٹف ہے لیکن یہ جہدگار رہتی ہے بعد میں آپ جب بڑے ہوں گے آپ کو یاد آئے گا پانچ سال وہاں پر ہم نے گزار رہے تھے اور یقیناً آپ دیکھیں دو سال آپ گزار لیں نائیٹھ اور نائیٹھ کے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے تھوڑا رگڑا شگڑا بھی ملتا ہے تھوڑی سواد کی میں نے آپ سے بات کی ہم بات کرتے ہیں وانا کی اب فیس کے اعتبار سے کیجٹس کالج وانا بہت ہی مناسب تھری تھاؤزنڈ پر مند فیس ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ ساؤتھ وزیرستان میں دور ہے پیرنٹس گھبراتے ہیں بعض زفعہ بیجنے کے لیے لیکن آرمی کے انڈر ہے آرمی نے ہر طرف سے اس کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے وہاں کا جو سٹاف رہر لیا سے وانا کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن ساؤتھ وزیرستان میں لوگ کم بیچتے ہیں فیس نہ ہونے کے برابر ہے تین ہزار پر مند اور فیسلیٹیز اسی طرح ماشاءاللہ بہترین ہیں سورٹ سمارے پڑھیں اسی طرح کیجٹس کر دو ہے اب یہاں سے دیکھا جائے تو دور ہے یہاں سے تقریباً اٹھارہ گھنٹے غالباً لگتے ہیں اگر آپ بائی ائر جائیں تو وہ آپ کو جلدی پہن جائیں گے آپ لیکن بہترین ہے فیڈرل بورڈ ہے ریزلٹ بھی بہترین ہے سٹاف بھی اچھا ہے کھانے پینے کا میار بھی اچھا ہے ایک ہی لمبی فیرست ہے آپ نے سنو اگرکیر کالی بٹراسی ہے مانسیرہ میں لوکیشن اب میں آپ کو ساتھ سے ذکر کروں تھوڑا تھوڑا سا ہم ذکر کر سکتے ہیں ایک ایک کو بہت زیادہ ڈیپ ہم نہیں ڈسکرس کرتے ہیں ہمارے پاس جو سٹورنٹس ہوتے ہیں پھر ہم ان کے ساتھ کنسلٹ جب وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہم سپیسیفکلی جو ان کی ریکارمنٹ ہے جو ان کی خواہشات ہے اس کے مطابق ان کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ والا کالیج آپ کے لئے اچھا ہے یا نہیں وابدہ گریٹ کالیج تربیلہ کی بات کریں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گریٹ کالیج پلندری کی کشمیر کے اندر آتا ہے مزفراباد گریٹ کالیج ہے کشمیر کے اندر آتا ہے تو بہترین کالیج ہیں لمبی فیرست ہے اب آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کی ریکارمنٹ کیا ہے کہ آپ کو کم فیس میں کالیج چاہیے تو بیسٹ لوٹوپا سرگودہ کلٹ کالیج وانہ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں میار چاہیے اور ہمیں فیس سے کوئی غرض نہیں ہے چاہیے جتنی بھی ہو تو کلٹ کالیج حسن عبدال بیسٹ اور اگر آپ چاہتے ہیں نہیں مجھے آرمی میں ہی جانا ہے اور میرا شوک ہے اور میرا یعنی کہ میں محنت بھی زیادہ کر لوں گا اور میریٹ میں بھی مجھے امید اللہ پر اور اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ میں میریٹ پر آؤں گا تو ملٹری کالیج بیسٹ آپشن ہے تینوں ملٹری کالیج آپ ان میں اپلائے کریں جہلم ہے مری ہے سوئی ہے ایل فورس میں جانے تو پی ایف کے دونوں کالیج ہیں اس کے بعد جو بیسٹ آپشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دی ہے گیریزن گیٹ کالیج کو ہارٹ ہے رینجز گیٹ کالیج شکری ہے اچھا ایک لارنس کالیج مری بھی ہے ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے سٹوئنٹ کی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا گیٹ کالیج سے ماحول ڈیفرنٹ ہے اس طرح سختی نہیں ہے جیسے گیٹ کالیج میں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بورڈنگ سکول ٹائپ ہے اور وہاں پر تھوڑا ذرا فیز بھی زیادہ ہے تو بعض اپیرنٹس کو ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ ذرا تھوڑا مہنگے کالیج میں پڑے مہنگے سکول میں پڑے تو جو ایسی خوشات رکھتے ہیں وہ برن ہال ایک آپشن آپ کے پاس لارنس ہے ان میں میریٹ بنسبت باقی کالیجز سے تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے ایزی لی یہاں پر بچے کا باقی ہوگی نہیں ہے ایزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بچہ اپلائے کرے گا ہو جائے گا زہر سی بات ہے میریٹ بنے گا اس کی ریٹن ٹیسٹ ہے پھر انٹیلیجنس انٹرویو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کی پرسنیلٹی پر بھی کام کیا جائے جو کہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں کریٹ کالیجز کے حوالے سے انشاءاللہ ڈیٹیل بات کریں گے مختلف جو ایشیوز آپ کو پیش آتے ہیں جو آپ کی سوالات ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور آپ سے کوشش کریں گے آپ کی جو ہے سوالات کو ان کے جوابات دے کر ختم کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے کمنٹس میں بانتا ہے